بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں دو چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جو لوگ بہت زیادہ اس کو مناتے ہیں اس کے اوپر جلسے جلوس اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک ہے کہ جی بائیس رجب حضرت امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا دن ہے جس میں جلوس وغیرہ بھی سیمینار بھی جلسے وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور دوسرا اس میں ایک اونڈی کی نیاز کا بھی کونسپٹ ہے اس رجب کے مہینے کے اندر جس کو منسلک کیا جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو تین چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کو نیاز دلانی ہے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی دلانی ہے یعنی ان کو اس سالے ثواب کرنا ہے تو آپ ان کو کسی بھی پورے سال میں کر سکتے ہیں کوئی ایک دنوں کے لئے مقارن نہیں ہے خاص اور اگر تاریخوں کا اگر آپ لوگ دیکھیں گے تاریخ باعث ہے یا پندرہ ہے یا کونسی اس میں اختلاف ہے اور جو اکوا کال ہے جو کوئی کال ہے وہ پندرہ تاریخ کا ہے پندرہ رجب کا ان کے لئے تو باعث رجب کو جو لوگ کونڈی کی نیاز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کا وہ دن ہے تو بیسیکلی وہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اب بہت سارے لوگ اس کے لئے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ تو اپنی رفع سے لوگوں نے کہانیاں بنا دی کہانی نہیں ہے اگر تو انسان صرف عصال سواب کی نیازہ امام جعفر صادق کا کرے تو پورا رجب کا مہینے میں ان میں ایک دفعہ کے دس دفعہ انسان کر سکتا ہے پھر ایک خاص اسی تاریخ کو کرنا سمجھ سے بالات آ رہے دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر ایک مہینے کو متعین نہ کرے رجب کا ٹھیک ہے ان کے اس مہینے میں ہے لیکن آپ پورا سال ان کے لئے کریں یہ تو ایسی ہی ہو گیا کہ کسی کے گھر میں فودگی ہو جائے فودگی کے بعد اس کو انسان پوچھتے ہی نہیں ہے صرف سال کے سال جب بڑسی آتی ہے پورا سال میں ایک دفعہ وہ اس تب بھی وہ مدرسی کے بچوں کو بلالو قرآن خانی کرالو کھلا پلا دو اور چلو جی ہمارا کام پورا ہوگی ہے ہماری ذمہ داری ختم ہوگی یہ تو وہ والا حساب ہوگیا پورا سال کیوں نہ کریں اگر آپ کو یہ سالیں ثواب کرنا ہے اہلِ بیعت کو کرنا ہے آئمہ کو کرنا ہے صحابہ کے لئے کرنا ہے زواجِ متحرات کے لئے کرنا ہے انبیاء کے لئے کرنا ہے تو پورا سال کریں صرف ایک دن کا کیوں خاص کریں اس کو اور پھر یہ کہانی جو اس کے ساتھ گھڑی گئی ہے لکڑہارے والی اور یہ ساری یہ ساری تاریخ کی چیزیں کہانی ہیں اسے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن لوگوں نے کیونکہ کم اکل لوگ ہیں لوگ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں دین کے بارے میں سمجھ نہیں ہے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے سانت کے حساب سے صحیح ہے نہیں ہے تو لوگ اس کو جو ہے ہر چیز کو یقین مانجھ کے اس کو بہت شروع ہو جاتی یہ پونڈے کی نیاز کا سلسلہ جو ہے یہ تو پاک و ہند کے اندر مشہور ہے یہاں سے شروع ہوا ایک انسان نے شروع کر دوسرے بھی شروع کر دیا کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ ہم پہلے سمجھ لیں پوچھ لیں کہ آیا یہ چیز جائز بھی ہے نہ جائز ہے ٹھیک بھی ہے نہیں ٹھیک ہے اب جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں باعث رجب کو حضرت امیر معاویٰ رزیزان کی وفات کے دن پر جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں تو ہم ان کو کیا کہہ سکنے پر اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کے خوشی نہیں مناتے تو پھر اس دن آپ اگر خوشی نہیں مناتے نیاز وغیرہ اور یہ وہ سارا تو بھئی اس دن پھر یہ کریں بھی نا آپ ایک دن پہلے کر لو ایک دن بعد میں کر لو کسی اور تاریخ کو کر لو پھر اسی دن خاص کیوں یہ ساری چیزیں کرنا اس لئے علماء بزرگ جو ہیں وہ یہ فرماتے کہ اگر آپ کو اسالے سواب کرنا اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لئے خیر بنایا یا کچھ کریں آپ قرآن پڑھ کے یاسین پڑھ کے ایک دفعہ یاسین پڑھیں در زبا قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے ایک دفعہ آپ یاسین پڑھ کے ان کے لئے سالے سواب کر دیں آپ قرآن پڑھ کے سالے سواب کر دیں پھر یہ چیز کیوں کہ صرف ایک ہی چیز کو خاص کر دیں کہ نہیں یہی چیز بنے گی یہی چیز کے ساتھ اس کو رکھ لیں کہ کھیری بنے گی رو بھی مٹی گی اس کے اندر آپ پلاسٹک کے اس میں کر لو کسی میں بھی کر لو اور کھانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے آئیمان نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے نام کے یہ کھیرے مناؤ پھر ہمیں سالے سواب ہو چاہو جو مرضی ان کے لئے تو ہم پڑھ کے سالے سواب کر سکتے ہیں لا الہ ایلہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ تو دروش شریف پڑھ لیں تو وہ بھی اگر ہم پڑھ کے ان کے لئے سالے سواب کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے لئے جو ہماری طرف سے ان کے لئے حدیعہ وہ پہنچ جائے گا خاص یہ کچھ ضروری نہیں ہے کھانا بناو سامنے رکھو کھانا بھوکے کو کھانا کھلائیں کیسی بات ہے نا ہمارے کر میں کوئی بھوکا آتا ہے مانگنی کے لئے ہم اس کو بھگا دیتے ہیں لیکن ان دنوں میں خاص جو اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے اہلِ بیت اور عائمات ہار کی جو ہے نا جو سیرت اس کو ہم نے اپنایا نہیں ہے ہم لوگ ان کے لئے کر رہے ہیں یہ سب کچھ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور جب ہمارے کر میں کوئی بھوکا آتا ہے ہم اس کو پھوچتے نہیں ہیں ممانے بزرگوں نے تو اس کی ممانے فرمائیے منع فرمایا پندر رجب کو انہوں نے تاریخ کا ہے کہ اگر کرنا بھی ہے تو اس میں لیکن بائیس رجب کو تو سب نے اہلِ سنوال جماعت میں جتنے بھی ہیں بائیس رجب کو تو انہوں نے منع فرمایا اور اس کو انہوں نے ٹھیک نہیں سمجھا اس چیز کو تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے درخواست ہے کہ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو قرآن پڑھیں ذکر کریں اور اگر کھلانے ہی ہے تو کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں اور اس کا ثواب جو ہے آئیم ادھار کو پہنچائیں ان کو سیدھا سیدھا ثواب پہنچائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں